نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں بستی والوں نے ترہ ترہ سے اس کا علاج کروایا مگر اسے کوئی بھی علاج راس نہ آیا کسی نے کہا کیوں نہ ان لوگوں سے یعنی صحابہ اکرام سے اس سلسلے میں پوچھ لیا جائے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس اس کا علاج موجود ہو جسے اختیار کرنے سے ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے چنانچہ بستی والے صحابہ اکرام کے پاس آئے اور پوچھا لوگوں ہمارے سردار کو کسی نے ڈس لیا ہے ہم نے اپنی معلومات کے مطابق تمام علاج آزما کے دیکھ لیے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کیا تم میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہے ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے اس کا علاج معلوم ہے مگر میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا کیونکہ جب ہم نے اہل بستی سے مہمان نوازی کا کہا تو تم نے انکار کیا تھا اب میں تب تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کے بدلے میں عجرت مقرر نہیں کر دیتے بستی والوں نے بطور عجرت صحابہ اکرام سے چند بکریاں دینے پر مسالحت کر لی وہ صحابی بستی کے سردار کے پاس گئے اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر تھک تھکانے لگے ادھر سردار ٹھیک ہونے لگا اور اس کی زہر کے گرہ کھلنے لگی چنانچہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں چلنے پھرنے بھی لگا ایسے جیسے اسے کوئی مرض لاحق ہی نہ ہوا ہو بستی والوں نے حسبی وعدہ بطور عجرت بکریاں دی تو ایک صحابی نے کہا صحابی نے کہا ابھی انتظار کرو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بتائیں گے اور ان سے جب تک کوئی فتوہ نہ مل جائے تب تک بکریوں میں سے حصہ ملنے کا انتظار کرو چنانچہ صحابہ اکرام نے وہاں سے واپس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پورے واقعہ سے آگاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑ پھونک کرنے والے صحابی سے کہا ارے یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ پھونک کا علاج ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے صحیح راہ اختیار کی ہے تم لوگ اپنے درمیان ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی مقرر کر دو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے مذکرانے لگے رواہ البخاری اللہ علیہ